موسیقی 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 کیا لکشمی کو بچانے کے لیے تین دن لگائے محلہ انسپیکٹر اور اس کی ٹیم پر درجہ فائی آر کے تین دن بعد چھاپے ماری کی گئی اور وہ بھی صرف فرض ادائیگی کے لیے لنک تھانے کے سرکاری آواز میں فولس نے چھاپے ماری کی اور بڑی رقم میں سے صرف ایک لاکھ اسی ہزار روپے برامت کی اس سے یہ صاف ہے کہ کوئی تو ہے جو ماملے کو دبانے میں جھٹا ہوا ہے یہ جانچ کے اوپران تھے فائی آر درج ہوئی تھی جس میں کی لگ بھگ 60 سے 70 لاکھ روپے جو کی برامت ہوئے تھے اسے برامتگی میں نہیں درشاہ گیا تھا اس سمند میں پریونچن آف کرپشن آکٹ اور گون کا مقدمہ جو ٹیم دبش کے لیے گئی تھی ان پر درج ہوا تھا کل جو اس میں بیویچک ہیں آئیو جو ہیں وہ ڈپٹی ایس پی رینک کے آفیسر ہیں ان کے پاس انفرمیشن ملی تھی کہ جو تھانے پر پور ویسے چوک کا جو آواز ہے اس میں کچھ گبن کیے گئے پیسے رکھے میں ہیں اور اس کو وہاں سے ہٹانے کا پریاست کیا جانا سمبھب ہے اس سوچنا پہ وہ وہاں موقع پہ گئے اور ان کے دوارہ سوطنطر گبھاؤں کے سمکش یہ پوری وہاں کے کاروائی کی گئی سرکاری آواز پر ہی چھاپے ماری کیوں چوری کی یہ رگم لکشمی سنگھ چوہان کے قریب اس سپاہی کی گاڑی میں چھپائی گئی تھی جبکہ ماملے کی لیپا پودی کرنے کے لیے جاچ بھی دوسرے افسر کو دے دی گئی ایسے میں سوال کئی اٹھتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ لکشمی سنگھ چوہان کے اندیرہ پورا مستھد پرائیویٹ آواز پر چھاپے ماری کیوں نہیں کی گئی لکشمی کے گھر پر کیوں نہیں کی چھاپے ماری ہم لوگ اس وقت تھانا لنک روڈ گازی آباد کے پولیس آوازیے پریسر میں کھڑے ہیں اور یہی وہ آواز ہے جہاں پہ لکشمی چوہان رہتی تھی اور یہی پیسے کل رات میں جب چھاپے ماری ہوئی تو کئی سارے جو روپیوں کی برامت کی ہوئی کہا جا رہا ہے کہ جو ایٹی ایم کے گبن کا روپیہ تھا وہ یہی پر رکھا گیا تھا یہی سے آئی ٹوینٹی کے جریے لکشمی سنگھ چوہان نے اس کو باہر بھیجنے کی قوایت کی اور کل رات جب دیر رات یہاں پہ چھاپے ماری کی گئی تب اس کے بعد یہاں سے بھی کچھ رکم برامت کی اگر ہم ابھی بات کریں آواز میں ایف آئی آر جرور درج کی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور ان کی گرفتاری کب تک ہوگی اس کی جانکاری نہیں ہے یہ اگر ہم بات کریں تو اسپی سٹیس لوگ کمار کا ہمارے یہاں کہنا تھا ہمارے ای بی پی گنگا پر انہوں نے جب فونوں دیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ساکشیوں کی پشٹی کی جاری ہے تتھیوں کی جانکاری لی جاری ہے اور تمام سارے ایویڈینس اکٹھا کرنے کے بعد جلد سے جلد گرفتاری کی جائے گی اگر فیلحال بات کریں تو لکشمی سنگھ چوہان تھانے سے گائب ہیں اور اپنے آواز سے گائب ہیں وہ کہاں ہیں اس کی جانکاری ابھی کسی کے پاس نہیں ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گبن کے آروپ میں ان کے خلاف جب اپھائی آر درج ہے تو کب تک ان کی گرفتاری کی جاتی ہے اب آپ کو بتا دیں کی آخر یہ معاملہ کیا ہے انسپیکٹر لکشمی پر ستر لاکھ روپے گبن کرنے کا آروپ لگا ہے گبن کے آروپیوں سے برامت کیے تھے ستر لاکھ روپے سی ایم ایس کمپنی نے ایٹی ایم سے قریب ایک کروڑ کا گبن کیا تھا گبن کی جانچ لنک روڈ تھانا دھیاکش لکشمی سنگھ چوہان کر رہی تھی معاملے میں چوبیس ستمبر کو دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی گرفتار آروپیوں سے انسپیکٹر لکشمی نے 45,81,500 روپے برامت دکھائے بعد میں سی ایو ساہیب آباد ڈاکٹر راکیش مشرا نے برامت رکم کی جانچ شروع کی آروپی راجیف سچان نے بتایا کہ میرے پاس 55 لاکھ روپے تھے دوسرے آروپی آمیر نے بتایا کہ میرے پاس قریب 70 لاکھ روپے تھے پولیس کی اور سے برامت دکھائی گئی رکم اور آروپیوں کی اور سے بتائی گئی رکم میں 70 لاکھ روپے کا انتر ملا معاملے کی جانکاری سی ایو ساہیب آباد ڈاکٹر راکیش مشرا نے ایس ایس پی کو دی ایس ایس پی نے تھانے اندھیقش سمیت سات پولیس والوں کو نیلم بھر کر دیا ایس ایس پی نے سبھی پولیس والوں کے خلاف چارج بیٹھا دی گروہوار کو سبھی پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی چھاپے ماری میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے نکت برامت کیے گئے دیکھیں یہ سارے کے سارے انویسٹیکیشن کے پروسیجرز ہیں جو کی فالو کیے جا رہے ہیں بلکل سسٹیمیٹکلی اس میں موو کیا جا رہا ہے ایویڈنس بھی لگتار کلیکٹ کیا جا رہے ہیں ابھی جیسا میں نے بتایا سرچ وارنٹ لیں گے اور اس میں بھی تلاشی وغیرہ لی جائے گی اور جو بھی ایویڈنس سے اس کو اکترت کیا جائے گا اور اس کے ساتھی ساتھ نیالے سے ایویڈنس وغیرہ کی بھی رشتہ چار کے اتنے بڑے ماملے میں کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہ ماملہ بلکل ساپ تھا پھر بھی پولیس کے ادھیکاری تین دن تک جو بیٹھے رہے ایف آئی آر تو میڈیا کے دباؤ میں اس دن ہی ہو گئی لیکن چھاپے ماری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اس پر چھاپے ماری صرف سرکاری آواز پر ہوئی لکشمی کے نیجی آواز پر نہیں سسپینشن اور ایف آئی آر کی کاروائی کا گیبل ڈھنڈو رہا پیٹا گیا گھرفتاری کیوں نہیں ہوئی اب ای بی پی گنگا سوال اٹھا رہا ہے کی آخر انسپیکٹر لکشمی کو کون بچا رہا ہے ایف آئی آر درج ہونے کے تین دن بعد کیوں ہوئی چھاپے ماری انسپیکٹر لکشمی سنگھ چوہان کے سرکاری آواز پر صرف ریٹ کیوں اندرپرم اسطح نیجی مکان پر چھاپے ماری کیوں نہیں کی گئی سسپینشن اور ایف آئی آر کی کاروائی کا ڈھنڈو رہا پیٹا گیا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ماملے میں کی گئی جاج میں سی سی ٹی بھی فٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں ایسے چو لکشمی سنگھ چوہان سرکاری گاڑی سے پرائیویٹ گاڑی میں بیگ رکھتے ہوئے قید ہوئی ہیں ایس پی سیٹی کی جاج میں لکشمی سنگھ چوہان پر لگے آروم سہی پائے گئے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار کون ہے یہ لکشمی چوہان اور کیا ہے ان کا رسول انسپیکٹر لکشمی چوہان کا جلوہ ہمیشہ برقرار رہا پچھلے بارہ سال سے میرک جون میں ہی تھی ان کی تیناتی سفہ شاسنکال میں لکشمی نویڈا میں تینات رہی باشپا کی سرکار آتے ہی انہیں گازی آباد لائیا گیا سفہ شاسنکال میں ہٹانے کے لیے کپتان نے لکھا تھا پتر لیکن لکشمی کے رضوک کے چلتے ماملے کو دبا دیا گیا اندرہ پورم اور گھنٹا گھر کوتوالی میں رہی ہے لکشمی چوہان اتنا ہی نہیں موجودہ ڈی جی پی اوپی سنگھ جب لکھنوں میں کپتان تھے تو چوکی انچارج تھی لکشمی چوہان میں اس وقت گازی آباد کے لنک رور تھانے پہ کھڑا ہوا ہوں یہ وہی تھانہ ہے جہاں کی ایس ایچو کے اوپر گمبیر آروپ ہیں کہ انہوں نے چوری کی برامدگی کے جو پیسے ہیں اس میں گون کیا جس کے بعد ایس ایچو سمیت سات پولیس کریمیوں کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اس کی جاچ کی جاری ہے اور جب سے ایس ایچو سسپنٹ ہے لکشمی سنگھ چوہان تب سے وہ کہاں گائب ہیں کسی کو کوئی پتا نہیں ہے وہ تھانے سے بھی گائب ہیں اس کے علاوہ جو ان کا آواسی ہے پریسر ہے پیچھے سرکاری آواس ہے وہاں سے بھی ہو گائب ہیں ان کے اوپر آروپ ہے کہ جس پرکار سے ایٹی ایم چوری کے جو پیسے برامد ہوئے تھے اس پیسے میں انہوں نے گبن کیا جس کے بعد اس ایس ایس پی نے جاچ کی اس ایس پی کی دوارہ جاچ ریپورٹ میں آئیوں نے جب بتایا کہ پیسے جو ہیں وہ لکشمی سنگھ چوہان نے گائب کیا ہے ان کی یہاں سے برامد ہوئے پیسے اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ان کو سسپنٹ کیا گیا لیکن کل رات جب پھر ان کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی تو وہاں سے پھر ایک بار پیسے برامد ہوئے اور اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فیٹیج برامد ہوئے ہیں جہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ آئی ٹوینٹی میں پیسے رکھ رہی ہیں وہ اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں ابھی اس کی جانکاری نہیں ہے ان کی گرفتاری کب تک ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اس پی سی ٹی سلوک کمار کا کہنا ہے کہ تمام سارے ایویڈنس اکھٹھا کیے جا رہے ہیں جلد ہی ان کی گرفتاری کی جائے گی اور سارے ایویڈنس اکھٹھا کرنے کے بعد پورے ساکشیوں کو سبکش رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر لکشمی سنگھ چوہان کی جلد گرفتاری کی جائے گی حالانکہ ان کے خلاف ابھی اپ آئی آر درج کی گئی ہے اس کے علاوہ ساتھ پولیس کریمیوں کو بھی سسپنٹ کیا گیا ہے برامد پیسوں میں انتر پائے جانے پر تھانا لنک روڈ پربھاری لکشمی سنگھ چوہان ایس آئی نبین کمار پچوری اور پانچ کانسٹیبل بچو سنگھ فراز دھیرش بھارت دواج سورب کمار اور سچن کمار کی بھومی کا سندکت پائی گئی ایس آئی نبین سبھی کو نیلم بیت کر دیا تھا اور ماملے کی جانچ بھی جاری ہے آخر کار لکشمی سنگھ چوہان کی گرفتاری کیا ہوگی یہ ایک بڑا پرشن ہے کیونکہ جس پرکار سے لگاتار مکھی منتری یوگی آدیتنات اور ڈی جی پی اوپے سنگھ کہتے ہیں کہ بھرشتہ چار کی ماملے میں وہ جیرو ٹولرنس لگتے ہیں ایسے میں ایک بڑا پرشن ہے کہ جب ان کے محکمے کی بات آگئی تو اب تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئی کیونکہ شنیل پانڈے کے ساتھ امین آشتیواری اپی گنگا گاجی آباد اتر پردیش میں خاکی پر بھرشتہ چار کی آروپ لگنا معنو عام سے بات ہو رہی ہے ایک بات ہے کاروپوں سے جہاں پولیس کی کارشیلی سوالوں کے کھیرے میں ہیں وہیں عام جنتہ کا بھی وشفاس اڑتا سجا رہا ہے پردیش کے سب سے ہائی ٹیک سٹی نویڈا میں تو اب آئے دن پولیس والوں کے رشبت کھوری کی خبریں سامنے آ رہے ہیں پولیس کے کائے کلپ میں لگی یوپی سرکار پولیس کو جواب دے بنانے کی مہم لیکن پولیس کرمی ہی لگا رہے مہم میں پلی تھا نویڈا پولیس میں سامنے آئے بھرشتہ چار کے ماملے خوز کھوری کے آروپ میں گھرے کئی پولیس والے پولیس کی کارشیلی پر اٹھنے لگے سوال یوپی سرکار ایک طرح پردیش کی پولیس ویوستہ کو چوست درست کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں لیکن خود پولیس والے سرکار کی کوشش پر پانے پھیرنے میں لگے دکھ رہے ہیں جس کی تازہ مثال ہے گوٹم بودھ نگر یعنی نویڈا کی پولیس تمام کوششوں کے باوجود نویڈا پولیس میں بھرشتہ چار کے ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں نویڈا میں ایک کے بعد ایک ماملے سامنے آتے جا رہے ہیں جس سے ساف ہو گیا کہ یہاں کے پولیس کیسے کام کر رہی ہے تازہ ماملہ نویڈا کے رب پورا تھامنے سے سامنے آیا ہے یہاں کے ایک دروگا چندرپال پر رشبت لینے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس ماملے کا بڑا سبوت بھی سامنے آیا جس میں دروگا ایک شخص سے فون پر بات کر رہا ہے اور باتشیت میں اس نے ایک پرکش سے دس ہزار روپے رشبت لینے کی بات بھی قبول کی ہے ماملہ سامنے آیا ہے میں دواز نہیں دے رہا ہے پھر میں درسہ ہو رہا ہے ہمیں کسرے میں اچھے 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 ابھی میری بات نہیں بھائی انتے آہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نو پہلی بات کا اگریمنٹی کینسل ہے کو کنسل کی کونپی بھی دے دے انہیں یہ دی بھائی کہ آپ کینسل کسی مطابق ہے کیونسے مکدب میں کیا پڑھ پڑھے گا اور بھائی تو میں جو اپراد کرنا تاہاں وہ تو کر دیا اپراد کرنا اپراد مالو ہم نے تو صحیح لئی جب غلط لکھی ہم نے کینسل کر دیا خوائی جو ڈیسی چیز کے لئے تم وہ نہیں لگ وہ کام تم نے کر دیا اُس نے مقدما بھی لکھا دیا گا کینسل کرانے کر کوئی مطلب ہی نہیں رہا وہ تو کوٹ کو مٹھا کیا سجاد ہے بھائی پر مجھے republican سر جا پچھ نہیں ہوا رہی یہ بات تو میرے پینٹ میں بھی ضرما میں کیا روی ہوئی منہ کاری المشمیشم کی ہے میں نے پندر ہضار رو یک Building مجھے پلے پہ پہ کامaidوں میں نے پھلا دے کہ میرے پھلے کا ہے مجھے ڈس آزار رو لڑے پہنچ گیا اب اگل میں نے ان کے یقین سے بھی تو ہیں دو تین وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آسانوں دے گا ہم نے کیا مطلق ہے اچھا مہاں کہہ رہے ہیں آجاں آجاں ہو نا نا پردان جی ہیں اور دو تین لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب ہے مجھے مطلب ہے وہ سونوں کو کہا سونوں کو چھوڑا ہے رونوں کو تو وہ تو مجھے دس دے گیا تو مطلب ہے آجا آجا دس دے گیا تو ہمانے پندرہ لے آئے ہوگا تو سنا آپ نے کہ کیسے ایک دروغہ خود فون پر یہ بات قبول رہا ہے کہ معاملے کو نپٹانے کے لیے اکھلے آم رشبت لے رہا ہے برشتہ چار اور نوہیڈا پولس کی جگل بندی کا یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے معاملے آئے جس میں صاف ہو گیا کہ نوہیڈا کے تھانوں میں بیٹھے پولس والے جنتہ کی سیوہ یا سرکشہ نہیں بلکہ پیسے اگاہنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں جنوری مہینے میں ایسا ہی ایک معاملہ تب سامنے آیا جب ایک ایسے چوکو رشبت لینے کی ایف آئی آر سے نام ہٹمانے کے آرورپ میں نیلمبت کر دیا گیا نوہیڈا پولس پر پھرشتہ چار کے ایک دو معاملے سامنے نہیں آئے ہیں بلکہ کئی معاملے اجاگر ہوئے ہیں پہلا معاملہ آیا ہے تیس جونوری کو نوہیڈا کے شکٹر بیس تھانے میں تینات منوش پندھ کا جن پر آرورپ تھا کہ رشوت لے کر وہ ایف آئی آر سے نام نکال رہے تھے اس آرورپ میں پولس نے انہیں گرپتار کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا دوسرا معاملہ 11 جولائی کو سامنے آیا جس میں سیکٹر 44 چوکی میں تینات سب انسپیکٹر سنیل شرما کو تین سپاہیوں کے ساتھ جیل بھیجا گیا سنیل شرما پر آرورپ تھا کہ وہ ایک گینگ کے ساتھ مل کر لوگوں سے چھیڑ شاڑ کا آرورپ لگوا کر پیسہ وصول رہے تھے دوسرا معاملہ آیا 11 جولائی کو سنیل شرما کا جس میں سیکٹر 44 چوکی پر تینات تھے اور ایک گیروہ کے ساتھ مل کر چھیڑ چھاڑ کے آرورپ میں آرورپی سے موٹی رکم اصولنے کے آرورپ میں ان کے ساتھ تین کانسٹیبل بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے اتنے پر بھی نویڈا پولس کی کارشیلی پر کوئی فرق نہیں پڑا اور 9 اگست کو خنن مافیا سے پیسوں کی لیندین کے آرورپ میں SSP نے جیور تھانے کے ایسے چو سریندر بھاٹی کو نیلنبیت کر دیا 9 اگست کو جیور تھانے میں تیناس سریندر بھاٹی کو بھی خنن مافیاں کے ساتھ ساتھ گاٹ کر خنن کرانے کے آرورپ میں سسپنڈ کر دیا گیا نویڈا پولس کے رشپت خوری کا ایک اور ماملہ 21 ستمبر کو سامنے آیا جہاں فار این او سی دلوانے کے ایک ریکٹ کا پردہ فاش ہوا جس میں فائر سٹیشن فیس ایک کے ایسے چو کلدیب کمار پر آرورپ تھا کہ وہ فائر این او سی کے نام پر موٹی رقم وصول رہے تھے تاجہ ماملہ 21 ستمبر کو فائر این او سی کے نام پر بھرشٹا چار کرنے کے آرورپ میں ایفیس سو کلدیب کمار کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا لگاتار سامنے آ رہے رشبت کھوری کے ان ماملوں سے صاف ہے کہ ہائی ٹیک پولیس ہونے کا دعویٰ کرنے والی نویڈا پولیس آکنٹ بھرشٹا چار میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہی بھرشٹا چار اب نویڈا پولیس کی پہشان بھی بنتی جا رہی ہے ای بی پی گنگا کے لیے نویڈا سے بل رام پانڈے کی ریپورٹ بھرشٹا چار اور خانون بیوستہ کو لے کر یوپی پولیس پر لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں اسی وجہ سے پچھو ستمبر کو سی ایم یوگی آدیتنات اور ڈی جی پی اوپی سنگھ نے پولیس کرمیوں کے روئیے میں صدھار لانے کے لیے ایک بیٹھا کی جس میں پولیس والوں کو اپنے کامکاش میں بدلاو لانے کی نصیحت دی گئے لیکن اس کا اثر کتنا ہوگا یہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے کانون بیوستہ کے خراب ہونے کے حالات سے پہلے ہی سوالوں میں گھیری پولیس کے لیے مہکمی میں تیجی سے بڑھتا برسٹا چار اب پولیس کے لیے نئی چنوٹی بند کر کھڑی ہو رہی ہے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے کچھ دنوں پہلے یوپی کے سی ایم یوگی اور ڈی جی پی اوپی سنگھ ایک اہم بیٹھکی تھی اس بیٹھک میں ڈی جی پی کے ساتھ سی ایم یوگی نے ساف لیزے میں کہا تھا کہ پولیس کو اپنے کام کے دور دریقوں میں بدلاؤ کرنا ہی ہوگا بیٹھک میں سی ایم یوگی نے ڈی جی پی اوپی سنگھ کو جل سے جل تھانوں میں فیلے دستر چار کو ختم کرنے کے نردیش دیئے ہیں اور کہا ہے کہ تھانوں میں تھانا ادھیاکشوں کی نیوکتی کا صرف ایک ہی وجہ ہونی چاہیے اور وہ ہے تھانا ادھیاکشوں کا میریٹ اور اچھا کام کرنے بارے پولیس والوں کو پروسہیت کرنے کے علاوہ جو پولیس کرمی ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ان کی چھٹٹی کر دیں اس بیچ نصیحت دی ہے اپنا کام کرنے کے اپنا کام کرنے کے کے بارے میں سکسٹی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ وہ جیادہ سرکشت محسوس کر رہے ہیں پولیس سے جو اپیکشائیں کی جاتی ہیں اس کے سندرب میں محسوس کر رہے ہیں 82% نے کہا کہ ایمانداری ہے 65% نے کہا کہ ونمرتہ ہے اور 56% نے کہا کہ نشتہ ہے اور 35% نے کہا سہانبوتی کے ساتھ سبسیا کو سننا بتایا 61% لوگوں نے یہ کہا کہ ساربجانیت اسثلوں پر اور بھی پولیس پل کی تیناتی کی جانی چاہیئے ہیں لگنو پریاغراج گورکپور ایوڈھیا مثورہ آگرہ گوتم بودھ نگر اور جھانسی کے 44% شیطروں میں 36% لوگوں میں کروائے گئے سروے میں 65% لوگوں نے پولیس کرمیوں کے ونمن ہونے اور 56% لوگوں نے پولیس کے نشتہوان ہونے کی امید جتائی جبکہ 35% نے سانبوتی سنوائی کیے جانے کی اپیل کی حالانکہ کی سروے میں 77% لوگوں نے پولیس سیواؤں کو سنتوز جنہ اور پہلے سے بہتر مانا لیکن اس سروے سے اتر سچ یہی ہے کہ پولیس ویوستہ میں رشا چار کی جڑے کافی گہرائی تک جڑے جمع چکی ہیں جسے ختم کرنے کے لئے صرف سروے اور بیٹکوں سے کام نہیں چلنے والا بلکہ ضرورت ہے ان پولیس کرمیوں پر سکت کاروائی کرنے کی جو اپنے کارناموں کی وجہ سے پورے سسٹم پر نہ صرف سوال یا نشان کھڑے کر رہے ہیں بلکہ لوگوں میں فلال کر اتنا ہی لیکن باقی خبر کے لئے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی گنگا خبر آپ کے زبا آپ کی